اپنی امت میں منتقل فرما دیا اور یہ علم دین کیا مقتد رہے گا اس کے ادھر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ تعالی نے خود اس کی ذمہ داری کی ہے اِنَّا لَحْرُ نَذَّرْنَا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ کہ یہ دین ہم نے ناظر کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے جس طرح اللہ تعالی نے قرآنِ پاک حضور کی ذات مقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر بکایا ایسے ہی سنت بھی حضور کی ذات مقدس پر ناظر بکایائی گئی پاک صلی اللہ علیہ سلام نے قرآنِ پاک کی وہی تشریح بیان فرمائی جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑھا کیئی ہے اور وہ قرآنِ پاک کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وحی نادل ہوتی حضور علیہ السلام سیدنا جب عبرائیل علیہ السلام جب حضور کی قطبت میں قرآن پاک کی تلاوت پر پاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تلاوت شروع ترماتے اللہ تعالیٰ نے وحی نادل کرتی اللہ وحر نفی رسانہ کرنی تعالیٰ اے پیغمبر یہ جب وحی ہم آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں حضور جب عبرائیل آپ کو آقا کیا ہماری طرف سے قرآن سناتے ہیں آج جلدی فرماتے ہیں آج جلدی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفقت اور رحمت دیکھو اپنے پیغمبر پر کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر کی یہ تکلیف بھی گوارا نہیں فرماتے کہ وہ ہی نازل ہو رہی ہے آپ میرا پیغمبر ساتھ ساتھ پڑھیں یہ تکلوک ہے اور میں اپنے پیغمبر آپ کو کوشی سے سنتے رہے ہیں اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ کوئی آیت قرآن کی رہ نہ جائے کجی سے انہا علیہ جمعہ یہ ہمارے ذمہ ہے جہاں کرتا ہے سمہ انہا علیہ نا بیانہ لات پہرک بھی لسانا کا لطاہ جالا بھی انہا علیہ نا جمعہ جہاں جہاں کرتا ہے بھی ہمارے ذمہ ہے وقرآن قرآن کی اختلافت بھی ہم آپ کی زبان پر جاری کریں اور یہ قائدہ اللہ تعالیٰ کا جاری اور ساری ہے کہ اب بھی قرآن اپنے بندوں کی زبان پر اللہ پڑھواتے ہیں کیونکہ ذمہ داری کیا ہوتا ہے بلکہ یہ کوئی انسان یہ کیار میں ہے کہ کتنے متشابہات ہیں اور چھوٹا تھا بچہ قرآن پاک شروع کرتا ہے پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے کوئی اور کتاب اس طرح جہاں ہو سکتی ہے یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ تلیم نبوت ہے جیسے قرآن پاک کا کلام یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قرآن پاک کا حفظ ہو جانا یہ بھی کوئی ذہا ہے حضور کی خط میں نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دلیل ہے ورنہ کیلنج ہے آہل اسلام کا تمام مذاہب کو کہ تم کہتے ہو تو اپنی مذہبی کتاب کا ایک خوافظ پیش کرتے دکھ رہو اور ہم ایک نئی لاکھوں کی تعداد مرد نہیں عورتے بھی بچے بھی جوان بھی بڑے سات سات سال کی عمر کے بڑے وہ بھی قرآن پاک حفظ شروع کرتے ہیں اللہ ہم کو حفظ کراتے ہیں آپ کو والے ہوں یا نابینے ہوں ایسے طالبین بھی ہم نے دیکھے ہیں ہمارے پرستے میں آئے ہیں جو بات کرتے ہیں تو دوسرے طلبان پر ہنستے ہیں ایسے سازہ سزا ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے قرآن پڑھنے کو صحیح تھا ہے سات سات تو دین ہے رہے گا قیامت تک وہ دین والے بھی رہے گے قرآن محمد نے فرمان دیا یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پھارا کے لئے بات نہیں ہے یہ قرآن قیامت تک کے لئے ہیں وہ لوگوہ خاندین کی جمعات